ہمارے قومی اسیمبلی کے آرکان کی گرفتاری اگر پارلیمان کے آہتے سے ہوئی ہے تو اس کی سب نے مضمت کی ہے اور اس میں کوئی افس اینڈ بٹس شامل نہیں ہے انکنڈیشنل ہے یہ انتہائی نامناسب عمل ہوا تبقیر رکھتے ہیں کہ سپیکر قومی اسیمبلی نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ نتائج لے کر آئے گی اور ایسے نتائج لے کر آئے گی کہ آئندہ کسی کو یہ احساس کرنے کی سوچے بھی نہیں باوجود اس کے کے سر ماضی میں ہمارے ایم پی ایس کو اسیمبلی سے بھی گرفتار کیا گیا اور جس حساب سے جس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا پولس موبائلوں میں تھڑے مارے جاتے تھے ہم نہیں چاہتے کسی اور کے ساتھ ہو باوجود اس کے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہمارے جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں وہ جب حکومت میں کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح کے عزائم ہیں اور جس طرح کی باڈی لینگویج ہے جو آج اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ ہوگا لیکن یہ سب سر کوئی بہت زیادہ پروڈکٹیو عمل نہیں ہے آپ گیلری کے لیے پلے کرتے ہیں جیسا کہ ایک موزز رکن نے دو روز پہلے کیا اور شیئرمن صاحب نے ان کو دو روز کے لیے سسپینڈ کیا انتہائی نامناسب الفاظ انہوں نے یہاں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آدھا کیے بدقسمتی کے ساتھ ان کی کوئی مضمت نہیں کی گئی بدقسمتی کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے جو تحریک انصاف کے جلسے میں جو زبان استعمال کی جو ان کا مواد تھا اور جو دو روز سے خیبر پختون خواہ اسیمبلی میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں ایک صوبے کی منتخب وزیر اعلیٰ ہے جو کہ خاتون ہیں ان کے مطالق اتنی بدتہذیبی والی گفتو وہ نہ صرف جلسے میں ہوئی بلکہ خیبر پختون خواہ اسیمبلی کے ارکان کی بھی دیکھئے وہ بھی انتہائی قابل مضمت ہے یہ سارے کے سارے وہ عوامل ہیں جو اس محول کو جنم دیتے ہیں کہ جس سے اس طرح کے ابنومل ایکشنز مختلف جوانے سے آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں جس ہم سول سرچنگ کی بات کر رہے ہیں سر یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس سول سرچنگ کو پریچ کرے اور پریکٹس کرائے یہ نہیں کہ دوسرے نے اگر غلط زبان استعمال کی ہے یا کسی کی گرفتاری کی مضمت نہیں کی تو میں کہتا ہوں کہ جناب میں بھی تمہاری گرفتاری کی مضمت نہیں کروں گا مختلف جوانے سے یہ تقریر ہو چکی ہے میں اس کی اسنی گہرائی میں نہیں جاتا ساتھ ہی ساتھ پورے ملک میں سر اسلام آباد ہائی کورٹ ٹائپ کی ہائی کورٹس ہونی چاہیں بہت ضرورت ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ہے جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی مقدمہ لگے تو اگلے دن جج سائیوان اس کو اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اور وہ فیوچرسٹک اور ہائپوٹھٹیکل سیچوئیشنز میں بھی آرڈرز دیرے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا ابھی سے جواب لے کر آئیں گے فلاں آدمی جو کہ گرفتار ہے وہ کہتے ہیں اس کو لا پتہ کرنے کی لا پتہ نہیں بھی تھا تو کرنے کی حمد کیسے ہوئی سر اس ملک میں کراچی سے لے کر بلوچستان تک اس ملک کا نوجوان لا پتہ ہے ہائی کورٹ الیکشن کے معاملے میں تو ڈیسیجن دے دیتی ہے کہ باقی دوسرے صوبوں میں بھی الیکشن نہیں ہوگا تو کل کو معزز ہائی کورٹ اسی طریقے سے میں توقع رکھتا ہوں کہ ملک کے بچوں کے لیے بھی بات تو کریں ہم نے تو کیوں یہ پیٹیشن ہے کیا لا پتہ افراد کا کمیشن کیا ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ تک کہاں تک نہیں پہنچے لیکن آر دے چلڈرن آف لیسر گوڈز کہ کوئی ان کی بات نہیں کرنا میرے ایک سو ساتھ کار قرآن لا پتہ ہیں ایک ایک کی رہائی کے لیے ان کی ماں ان کے گھر والوں کی بپتہ عدالتوں تک متعلقہ اداروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے تو لوگوں کے جوتیں گھز گئیں لیکن اس طرح کا کوئی انصاف جو کہ بڑا ریپیڈ ہے بڑا کوئی میں کہتا ہوں کہ صورت کے ساتھ ملنے والا نظام انصاف ہمیں مہیا نہیں ہے کسی کی بھی حکومت ہو کل تحریک انصاف کی تھی آج مسلم لیگ نون کی ہے آنے والے دور میں کسی کی بھی ہو ان حکومتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو لا پتہ کرنے سے موجودہ حکومت نے لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی اس سے آگے چاہیے اس ملک کے بچوں کو جنہوں نے بندوقیں نہیں اٹھائی ہیں یا جو بندوقیں چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایمنسٹی کا اعلان کیجئے عام معافی کا اعلان کیجئے ان کو بازیاب کرائیے لیکن یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میری ایک پرٹیکلر پولٹیکل لیننگ ہے تو جناب اسی پولٹیکل لیننگ کا کہیں سے جوڈیشری میں لوگ بھی ان کو مل جاتے ہیں اور وہ ہائپوٹیٹیکل سیچویشنز کے اوپر فیصلے دے رہے ہوں یہ انتہائی نامناسب قدم ہے جناب ڈیپٹی چیئرمن میں نہایت احترام کے ساتھ ارز کروں کہ جس قدشے کا میں نے پہلے اظہار کیا تھا کہ جس طرح کی ہیٹ جنریٹ ہوئی ہے پولٹیکل سسٹم میں یہ ہیٹ کسی کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ سودمند نہیں ہے ہمارے دوست جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے یا آج دیگر دوست اپوزیشن میں ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب بس ہم آئیں گے تو ہم نے بدلے لینے نے نہیں سر یہ والا عمل بدلہ لینا ہے میں نے اپنے پازیٹیف ایکس کے ذریعے بدلہ لوں میں اپنی کارکردگی کے ذریعے بدلہ لوں میں اپنی کارکردگی کے ذریعے لوگوں کو بدلاؤں کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے آج کیونکہ بعض دوست انٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگا کر یہ بابر کرا رہے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کتنے ہمارے وہ دوست اور وہ لیڈرشپ انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ہم بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں قبر کا آج تو مردہ زیادہ بہتر جانتا ان کو ہم سے زیادہ علم ہے لیکن کیا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا دینے سے اور لوگوں کے جذبات کو مزید چارج کر دینے سے کیا پاکستان کے بدقسمتی سے نہیں نکل سکے گا یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار محدود سے محدود تر ہونا چاہیے اور افسوس کے ساتھ کہ وہ کردار بڑھا ہی ہے لیکن میرے اور دیگر لوگوں کے جن جن اقدامات سے جہاں جہاں کنسیڈ کرنے سے وہ کردار بڑھا ہے اس پہ بھی تو سول سرچنگ کر لیں آپ دوسرے کے لیے اتنا کم گراؤن چھوڑ جائیں کہ وہ قدم بھی باہر نہ نکال سکے تو پھر آپ کو جناب اس سے بھی کم گراؤن ملے گا